جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ مطرم اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے سو جاتا ہے اور جب سورت نکلتا ہے تب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے ایسی صورت میں کئی لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ چلے اب تو سورت نکل چکا ہے لہذا کوئی نو دس بجے اٹھ کر یا کوئی تو زہر تک سو کے اٹھ کر پھر جب ساتھیں پڑھ لیتے ہیں تو انتا کیا حکم ہے ناجائز حرام ہے لیکن اب اگر اٹھیں تو پڑھنے اٹھو اس کو تاخیر نہ کریں پڑھ لیں پھر بات بات سویں یعنی تھوڑی بھی تاخیر جائز نہیں ہے بھائی تھوڑی تاخیر پیشاپ پیشاگرانا کیا تاخیر بھی کیوں آخر بجے کیوں تاخیر کر رہا ہے یعنی آدمی چھوٹی گئی ہے بھائی چھوٹ گئی ہے لیکن چھوٹی اب تل بلا وجہ چھوٹی تنا اس کو وجہ کیوں بنا دی رہے ایک گھنٹہ دائے بہت ہوتا ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے ملک کو پتہ کیا جا سکتا ہے ایک گھنٹے میں ملک کو پتہ کیا جا سکتا ہے خود بلکل غلط نہ جائے یعنی اب لا پرواہی کرنا جاگ جانے کے بعد چلو ہم یہ کام کر لیتے ہیں ارے یہ کام کرے یہ کام ملو نہ جائے پہلا کام کیا ہونا چاہتے ہیں جب یاد ہے اور ان پڑھو اس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی رہا ہے البتہ یہ ہے کہ ہم وضو کرنا اس سنجا کرنا یہ کرنا ایک نہیں ہے یہ لازمی چیز ہے اس کے علماء دی کے لیے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر مجھلے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ